نمشکار ابنندن سواغت زندگی لائف کی ٹیم آج سانتی سپیچ اینڈ ہیئرنگ مینٹل ریہابیٹیشن کیئر کے انترکت مولتہ بیشالی جیلے کے حاجی پور میں استھاپیت یہ حق کے اندر ان بچوں کے لیے کام کرتا ہے جن بچوں کو کسی طرح کی سمجھ شائم ہوتی ہے آج زندگی لائف کی ٹیم آج سانتی سپیچ اینڈ ہیئرنگ سینٹر کے انترکت اور ہمارے بیچ آج سانتی سپیچ اینڈ ہیئرنگ مینٹل ریہاب کیئر کے واق ابن سبن چکت سک سپیچ پیثلوجسٹ آن آڈیولوجسٹ آج دکٹر پرشانت کارشک موجود ہیں تو ان سے ہی باتجت کرتے ہیں کہ مولتہ کس طرح کے پیشنٹس یہاں آتے ہیں مولتہ کس طرح کی مریج آپ کے پاس پہنچتے ہیں دیکھیں آپ کے بیسک طور پر دیکھیں تو ویسے بچے پہنچتے ہیں جو ماں جن کی بھاسا میں بتائیں آپ کو جنہیں بولنے میں دکت ہوتی ہے یا جنہیں سننے میں دکت ہو رہی ہے یا پھر ویسے بچے جو ڈیلیڈ سپیچ لائنگویج والے ہیں اور جو ہائپر ایکٹی بچے ہیں سٹٹرنگ والے ہیں سٹیمبرنگ والے ہیں اچھا یہ ڈاک صاحب جو آڈیولوجی ہے تو آڈیولوجی میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں یہ آپ کے ٹیبل پر ایک مشین پر ہوئی ہے کونسی مشین ہے یہ یہ آڈیومیٹر ہے ہندی میں ہم سربانیانتر بولتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ ویسے بچے سے لے کر کے بجرگ تک جنہیں سننے میں دکت ہوتی ہیں تو ان کو ہم اس مشین کے تھروں ان کا جانچ کرتے ہیں سننے کا کان کی جانچ کرتے ہیں سننے کی اور جو منیم سے منیم تھریسول پر وہ کتنا ریسپونس کر پا رہے ہیں ہر ایک فریکوینسی پر ہر ایک انٹینسیٹی کی آواز دے کر کے ہم ان کا جانچ کرتے ہیں پھر اس سے پتا چل پاتا ہے کہ ان کو مائل لاؤس ہے موڈرٹ لاؤس ہے یا کس ٹائپ کا لاؤس ہے کنڈکٹیو ہے سن ہے مکسٹ ہے پردے کی جانچ ہے سننے کی نس کی جانچ ہے اتھات جو سننے کی پرابلم بالی جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کے لیے پوری شبدہ یہاں اپلابد ہے بلکل بلکل اور آپ لوگ کے پروفیشن سے سپیچ پیتھلوجی بھی جورا ہوئے تو اس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے اس کلینک میں بہت سارے دھیر سارے ایکوپمنٹس ہیں تو جب آپ اس تار سے ان کے بارے میں بتائیں آپ یہ سب کیا ہے یہ جو یہ بہت دھیر سارے جو ایکوپمنٹس ہیں اس کے بارے میں جب آپ بتائیں دیکھیں ترہ ترہ کی یہ ایکوپمنٹس ہاں ہاں جی سر جیسے دیکھیں آپ یہ سارے جو آپ کے ہمارے ٹیلے میٹریلز پرے ہوئے ہیں جو بھی ہیں یہ ان کے لیے ہیں ایک تو جیسے بیسک طور پر آپ کو بتائیں جیسے کچھ ہائپر ایکٹی بچے ہیں ان کا من نہیں لگ رہا ہے ان کا کوڈینیشن نہیں ہے آئی کون ٹیک نہیں ہے ایک جگہ بیٹھ نہیں پا رہے ہیں تو ان کو کیا ہے کہ ہم انہوں نے یہاں پر کام میں ان کو لگانا ہے اب وہ اس کو نکال کر کے پھر لگائیں گے جیسے اس میں کلر کونسپٹ ہے کلرنگ سکھانے کے لیے بھی ہمارے پاس اس میں اپسن ہے اب ان کو جیسے آپ یہاں دیکھئے ایسینڈنگ سے ڈیسینڈنگ آرڈر میں اب کچھ جیسے ایمار بچے آتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ بڑا کون سا لگانا ہے پھر اس کا کون سا چھوٹا لگانا ہے تو اس طریقے سے ہم انہیں سکھاتے ہیں اور ایک اس میں آئی کونٹیکٹ ہونا ہے کونسینٹریشن پر کام کرتے ہیں کلر کونسپٹ پر کام کرتے ہیں جنرلی ایسا کہا جاتا ہے کہ سپیچ تھرپی کی جو پردھتی ہے اس کے انترگت آپ لوگ بیویند پردھتیوں کے دوارا بچوں کو ٹھیک کرتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کچھ مشینیں ہیں آپ کے پاس یہاں کیا کارلز کرم ہوتا ہے ابھی آپ کو میں بتاؤں جیسے یہ مشین ہے تو یہ ہم نے مومبئی سے منگوایا تھا تو یہ بیسیکلی ان بچوں کے لیے بنایا گیا ہے یا ایڈلٹ بھی بول سکتے ہیں جو سٹٹرنگ کے ہیں ہکلاہٹ کے پیسنٹ ہیں یا جن کی فلوینسی اپی سپیچ نہیں ہے تو ان کے میں کیا ہے یہ سپیک فلوینٹ ایک بیوائیس ہے جو یہ میکن انڈیا کی ثروب بنایا گیا ہے تو اس میں کیا ہے جن کی فلوینسی اپی سپیچ نہیں ہے تو ان کو اس مسین پہ ہم یہ ہیٹ فون آتا ہے یہ لگا کر کے اور اس میں آن کر کے اور انہیں میں کچھ پڑھنے کے لیے دیتا ہوں تو جو وہ پڑھیں گے مجھے وہ چیز ان کے کان میں دوبارہ ریپیٹ ہو کر کے جائے گا اور اس سے وہ دیرے 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 پاہ جان وہ کر کے وہ دیرے دیرے پاہت ہے یہاں پہ یہ ساری مشینیں جواب کی ہے اور ایک اور بھی مشین نے جلا رہی ہے وہ کون سے مشین ہے یہ جو ہے یہ ہمارا الکون کا سپیچ ٹرینر ہے یہ تو یہ ان کے لیے ہے جیسے ہمارا اچھائی بچوں کو بھی ہم یوچ کرتے ہیں جو ہیرنگ بیٹ بچے ہیں یہ مشین ہمارا اون کر کے ہیٹ فون لگا کر کے پھر وہ اس میں ان کا ریٹو پہ سپیچ بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے اس طریقے سے لگاتے ہیں ان کو اور ریٹ کو لگا کر کے پھر یہاں پہ مائک رکھتا ہے اور مائک سے بولنا ہوتا ہے جو بولیں گے وہ سنیں گے مطلب کھل ملا جولا کے واق ایم سربا نرثات بولنے اور سننے کی تمام سمسیوں کا شمدھان آپ نے اس بیشالی حاجیپور میں تمام روگیوں کے لیے آپ نے یہاں پہ کیا ہے اچھا آنت میں ایک شوال ہے ڈاک ساب میرا کہ آپ بیشالی کی جو جنتا ہے اس سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے بیشالی کی جنتا سے اپیل یہی کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی ارلی ایڈنٹیفیکیشن اور ارلی انٹر بینشن کا پروڈام چلایا ہوا ہے تو جو بھی ہمارے چھوٹے بچے ہیں یا کسی بھی ایج گروپ کے ہیں اگر ان کو سپیچ اور لینگویج میں پروبلم ہے ان کا سپیچ ڈیولپنٹ نہیں ہو پایا ہے اگر اگر وہ سن نہیں پا رہے ہیں بچے ہیں چھوٹے کونجنائٹل ان کو پروبلم ہے تو اس کیس میں کیا ہے آپ جلد سے جلد ہمارے سینٹر پہ آئے وہ ساری فیسلیٹیز ایفیلیبل ہے آپ جسے آپ کا بچہ نہیں سن پا رہا ہے تو آپ آئے ہمارے پاس ان کی سکریننگ کریں گے ان کی ہیئرنگ ٹیسٹ کریں گے پھر ان کا پتا چل پائے گا وہ ساری مسینے ہیں وہ ہی ہے بیرا ہے جو بھی ہے وہ کر کے پھر ہم بتا پائیں گے کہ وہ سن پا رہا ہے کہ نہیں سن پائے گا بائی دہ بھی اگر ان کو ہیئرنگ لوس آیا تو پھر ارلی انٹرونسن میں ہمیں کیا پروڈام چلانا ہے وہ میں ان کو بتاؤں گا یہی چیز اگر آپ کو نہیں پتا چلتا ہے اور پانچ سال 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 کے بعد آپ آتے ہیں تو پھر ان کے میں وہ ہمارے پاس آنے سے ان کا اسیسمنٹ کر کے پھر ہم لوگ اس کو اسپیس تھیرپی ایڈوائز کرتے ہیں اور اس کے کے بعد ان کی تھیرپی سٹارٹ ہو جاتی ہے دھیرے 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 گریجوالی کیا ہے ان کے میں کافی اچھا ایمپرویمنٹ آ جاتا ہے اور یہ مطلب دو مہینے چار مہینے کا نہیں ہے جیسے جیسے ایمپرویمنٹ آتا ہے پیرنٹ ویسے سے کنٹینیو کرتے ہیں اور آؤٹکمز ویسے ویسے ان کے میں آتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ شانتی اسپیچائیم ہیئرنگ ریہائب کیر بیشالی کے جنتہ کے لیے ایک بہت ہی شاندار اور خوبصورت اسپیچائیم ہیئرنگ سینٹر سو آپ سب لوگوں سے اپیل اور خاص کر ہاجیپور بیسالی کی تمام جنتہ سے کہ آپ اس کے اندر میں پدھاریں اور ایسے کوئی بھی ایسے اور روگی جنہیں بولنے سننے کی سمسیا ہے اس کا سمادھان یہاں اپلپ اور آج بریشتیت چرچہ ڈاکٹر پرشانت کاوشک شہر زندگی لائیو نے کی زندگی لائیو کے لیے میں سدھیرن بیشرا